ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تو جو فیف ٹیسٹ آپ دیکھ کے آئے تھے اس کا ریزلٹ آ گیا ہے آپ یہ نوٹیفیکیشن بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اس ویب سائٹ پہ جا کے آپ یونیورسٹی کی چیک کر سکتے ہیں اگر نہیں چیک کر سکتے تو میں آپ کے ساتھ اس کا ریزلٹ شیئر کروں گی اس ویڈیو میں اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ سیکنڈ میں ریزلٹ کب لگے گی چلیں تو آپ ریزلٹ دیکھ لیں یہاں سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں ویب سائٹ اوپن نہیں ہوگی اس ٹائم نہیں ہو رہی کیونکہ بہت زیادہ لوڈ ہے اس وجہ سے تو آپ یہاں پہ بھی اپنا ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویب سائٹ پہ اویلیبل نہ ہو تو آپ اس میں سے اپنا دیکھ سکتے ہیں رول نمبر وائز اور یہاں سے آپ اپنا دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ٹیسٹ کلیر ہو گیا ہے یا نہیں یونیورسٹی والوں کی طرف سے یہ فیفٹ ٹیسٹ تھا اور یہ لاسٹ ٹیسٹ تھا جنہوں نے دیا ہے ٹیسٹ اور جن کا یہ ٹیسٹ کلیر ہو گیا ہے تو اب وہ اپنا پورٹل اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر ان کے پورٹل پہ کچھ نہیں آ رہا تو وہ کل تک ویٹ کریں کل تک وہ دیکھ سکتے ہیں اور کسی بھی پروگرام میں اپلائے کریں اگر اپلائے کرنے کا اپشن نہیں آتا تو کچھ ٹائم تک آپ ویٹ کریں اور اس کے بعد دیکھیں آ جائے گا آنجی تو آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر اس ٹائم سارے رول نمبر وائز ڈیزلٹ شو ہو رہا ہے اس میں موسٹلی بچے پاس ہیں اور کچھ فیل ہیں اس میں اس کے بعد 30 ستمبر آئی ٹھنگ سو لاسٹ ریٹ ہوگی آپ کے اپلائے کرنے کی اور 30 ستمبر تک آپ اپلائے کر سکتے ہیں کسی بھی پروگرام میں اپنی مرجی کے پروگرام میں مارننگ میں یا ایوننگ میں جس میں بھی آپ نے اپلائے کرنا ہو اپنا میریٹ کرائیٹیریا دیکھ کے فرسٹ اور میریٹ کرائیٹیریا جو بنیں گا اس کا فارمولا یہ ہوگا کہ وہ صرف فرسٹیر کے مارکس کی بیسز پہ بنے گا اس میں ایف ایسی کے فل مارکس انکلیوڈ نہیں کیا جائیں گے اور جن بچوں کا ایف ایسی کا ریزلٹ کلیر ہے آ گیا ہے یا کچھ بچے ریپیٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے انٹی ٹیس دیا ہے تو ان کا اسی بیسز پہ بنے گا ان کے فل مارکس انکلیوڈ کے جائیں گے ایف ایسی کے ان کا فرسٹیر کی بیسز پہ ایڈمیشن نہیں کیا جائے گا صرف فل مارکس پہ ہوگا اور جو سیکنڈ میریٹ لیسٹ ہے وہ کل لگ جائے گی کل شام کو ساری سیکنڈ میریٹ لیسٹ ہر ڈیپارٹمنٹ کی لگا دی جائے گی جن کا فرسٹ میریٹ لیسٹ میں نیم نہیں آیا وہ سیکنڈ میں چیک کر لیں ان کا سیکنڈ میں آ جائے گا اور جو لوگ اپلائی کریں گے کیسے اپلائی کیا جائے گا وہ بھی سیم پروسیس وہی ہے اگر آپ کو کوئی مشکل ہو یا سمجھنا آ رہی ہو تو آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میں نے آل ریڈی اپلوڈ کیوی ہے اور ویسے یہی آپ نے سیمپل پروسیس ہے آپ نے پورٹل اوپن کرنا ہے اس کے بعد لوگن کر لینا ہے اپنا اکاؤنٹ وہاں سے آپ نے چیک کرنا ہے کس لیکٹ کا اپشن آ رہا ہے یا نہیں اگر نہیں آ رہا تو آپ ویٹ کریں اور اگر آ رہا ہے تو پھر آپ اپلائی کریں اپلائی کریں مارننگ میں ایوننگ میں جس پروگرام میں آپ نے ایڈمیشن لینا ہے بی ایس کے اس میں آپ اپلائی کریں اور جو مارننگ اور ایوننگ ہے جیسے کہ مارننگ کا ڈی وی ایم کا پروگرام ہے تو اس کی آپ کو فی چلان الگ دینی پڑے گی اور ایوننگ کا چلان الگ ہوگا تو دونوں کی فی الگ الگ آپ کروائیں گے سبمیٹ اس کے بعد سبمیشن کے بعد آپ نے چلان فارم اور جو ڈاکومنٹس ہوں گے وہ پرنٹ فارم میں نکال لینے ہیں اور چلان فارم کی جو کاپیز ہوں گی اس میں آپ نے ایک کاپی دینی ہے یونیورسٹی والوں کو باقی اپنے پاس رکھنی ہے ریکارڈ کے لیے اور جو آپ کے ڈاکومنٹس نکال لیں گے آپ پرنٹ فارم میں جو آپ کے ڈاکومنٹس ہوں گے اس کے اوپر آپ نے کچھ بھی نہیں لکھنا اس کے اوپر آل ریڈی دیپارٹمنٹ اور آپ کا پروگرام اور آپ کا جو ہوگا مورننگ یا ایوننگ ریگولر یا سیل اور ریڈی سب کچھ مینشن ہوگا آپ نے کچھ بھی نہیں لکھنا آپ نے چلان اور اس کے جو بیک سائٹ پہ ایک اور پیج ہوگا اس کے اوپر آپ نے ریکوائیمنٹس پڑھ لینی ہے یونیورسٹی کی طرف سے جو ڈاکومنٹس آپ نے دے رہے ہیں یونیورسٹی کو اور وہ جو ڈاکومنٹس ہوں گے جو آپ نے سب میٹ کروانے ہیں یونیورسٹی کو وہ سارے اٹیسٹڈ ہونے چاہیے اور اس کی کوپی بنا کے آپ بائی ہینڈ بھی دے سکتے ہیں یا پھر آپ ٹی سی ایس کروا دیں اگر آپ کو مشکل ہو اگر آپ وہیں رہتے ہیں یا آپ کے لئے ایزی ہو تو آپ جا کے بائی ہینڈ دے دیں ڈیپارٹمنٹ میں آپ نے اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس نہیں دینے باقی آپ نے ٹیسٹڈ کر کے کروا کے سارے ڈاکومنٹس دینے ہیں اور جو یونیورسٹی والوں کی طرف سے ریکوائیمنٹس ہیں وہ ساری آپ نے دیکھ لینی ہے سارے ڈاکومنٹس لے لینے ہیں جیسے کہ کریکٹر سیٹیفکیٹ ہو گیا وہ آپ کبھی نہیں بنا ہوگا وہ سیکنڈ ڈیئر کے ریزیلٹ کے بعد ہی ملتا ہے آپ کو کالیج کی طرف سے تو آپ وہ بے شک نہ لگائیں نو پرابلم اور اور جن کی ایفیسی کلیر ہو گئی ہے یعنی کہ ان کا ریزیلٹ آ گیا ہے فیڈرل بورڈ کا جیسے یا پھر آپ آل ریڈی ایفیسی کمپلیٹ کر چکے ہیں اور آپ ریپیٹ کر رہے ہیں دوبارہ سے تو وہ بھی اپنے فل ڈاکومنٹس دیں گے اور باقی آپ دیکھ لیں سیکنڈ میریٹ لسٹ کل لگ جائے گی جنہوں نے آل ریڈی ایڈمیشن کے لئے اپلائی کیا ہوا ہے اور جنہوں نے اب کرنا ہے ان کی پھر آگے 30 کے بعد لگے گی لسٹ جا کے تو وہ ویٹ کریں آپ کے لئے یہ ویڈیو ہیلپ فل رہی ہوگی اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو تو کمینٹ کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تین